چین کورونا سے مکت ہونے کا دعویٰ بہت پہلے کر چکا ہے اور اس وقت ڈراغن خود کو سب سے زیادہ شکتی شالی بنانے میں جھٹا ہوا ہے خبر وائرل ہوئی ہے کہ سوپر پاور بننے کی چاہت میں چین نے گپ چپ طریقے سے پھر ایک بار آٹم بم کا ٹیسٹ کیا ہے مانا جارے کہ امریکہ نے جیسا دعویٰ پشلے سال کیا تھا اسی طرح سے اس بار بھی چین نے زمین کے بھیتر پرکشن کیا ہے دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے چین نے زمین کے اندر ایک بڑا دھماکہ کیا جسے چین کی جنتہ نے محسوس بھی کیا کیا ہے اس وائرل دعوے کا سچ اس رپورٹ میں دیکھئے زمین کے بھیتر سے آواز تو نہیں آئے لیکن چھٹکا بہت زوردار تھا لگا جیسے سمین کے نیچے بہت بڑی حل چل ہوئی ہے بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے صرف ایک جھٹکا آیا لیکن ایک جھٹکے سے روکاپ گئی گھر میں سامان بکھر گئی دکان میں افرات افری مرچ گئی نقصان کتنا ہوا تباہی کتنی ہوئی چین کی میڈیا نے اسے دنیا کو نہیں بتایا ہے لیکن سوشل میڈیا پر چین میں آئے اس جھٹکے کو لے کر بہت بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں چین کی چپی پر سوال اٹھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ چین کی خاموشی کی وجہ ایک بڑا تھماکہ جسے چین نے دنیا سے چھپا کر زمین کے بھیتر کیا دعوے کیا جا رہا ہے کہ ڈرائگن اپنے سوپر پاور بننے کے مشن پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے چین چاہتا ہے کہ دنیا جب تک کورنا میں اُلجی ہوئی ہے تب تک وہ خود کو بہت شکتیشالی بنا رہے اس لئے چین نے ایٹم بم کا ٹیسٹ کیا دعوے پر لوگ یقین اس لئے کر رہے ہیں چونکہ قریب ایک سال پہلے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چین پر ایسی حیاروپ لگائے تھے امریکہ نے دعوہ کیا تھا کہ چین نے کم تیورتہ والے پرمانو بم کا ویسوٹ کیا ہے چین کبھی نہ تو ایسے مددوں پر دنیا کو کچھ بتاتا ہے اور نہ ہی بتائے گا فیلحال چین میں چھپے ریپورٹس کے مطابق چین کے یونان پرانت میں بھوکمپ کے تیز چھٹکے آئے تھے امریکی جیولوجیکل ایجنسی کے مطابق بھی چین میں بھوکمپ کا چھٹکے آئے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ بھوکمپ آنے کی وجہ کیا ہے چین کے یونان میں اکثر بھوکمپ آتے رہتے ہیں چینی بھوکمپ نیٹورک سینٹر کے مطابق پشلے سال بھی یونان پرانت میں پانچ کے تیورتہ کا بھوکمپ آیا تھا جس میں چار لوگوں کے موت ہو گئی تھی اور تیس لوگ گھائل ہو گئی تھی امریکہ کے رپورٹس کے مطابق چین کئی سال سے لوپ نوو ٹیس سائٹ پر لگاتار تیاری کر رہا ہے امریکہ کے مطابق چین ایسے ایٹم بم کا ٹیسٹ کر رہا ہے جسے چھوٹی جگہوں پر تباہی لائی جا سکے چین جیسے بموں کو بنا رہا ہے اس میں ایکسپلوسیف چین رییکشن نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایک زوردار چھٹکے کو بھوکمپ نہیں بلکہ چین کے ایٹم بم ٹیسٹ کا آفٹر ایفیکٹ بتا رہے ہیں بیور رپورٹ ٹی وی نائن بھارت ور پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر